بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی پاکستان میں دن بدن جو صورتحال ہے انسانی حقوق کے حوالے سے آزادی اظہار رائے کے حوالے سے وہ بہت ہی خطرناک ہوتے جا رہے ہیں کبھی سیاستدانوں کو اغوا کیا جاتا ہے کبھی ان کو دشتگردی کے مقدمات میں اٹھایا جاتا ہے کبھی ان کو ننگا کیا جاتا ہے کبھی ان کے اوپر جنچی تشدد کیا جاتا ہے کبھی سیاستدانوں کی ویڈیوز کا تذکرہ کئی نہ کئی پر ہو رہا ہوتا ہے مطلب جو کچھ بھی ہے وہ سیاست سے متعلق اور آئین پاکستان سے متعلق ہے جن لوگوں کا تعلق پارلیمان سے ہے جن لوگوں کا تعلق عوام سے ڈیریکٹلی رہتا ہے ان لوگوں کے اوپر دن بدن جو ہے وہ گیرہ تھنگ کیا جا رہا ہے بہت ہی مختلف قسم کے حالات ہے ایسے حالات شاید کشمیر کے اندر جو لوگ آزادی کے حوالے سے اپنی عوال اٹھاتے ہیں ان پر بھی ہندوستانی حکومت اس طرح کے ظلم نہیں کرتی کہ سیاستدانوں کو اٹھایا جائے اور ان کو برہنہ کیا جائے ان پر تشدد کیا جائے ان کی ویڈیوز لیک کی جائے ان کی ویڈیوز بنائی جائے اور ان کو دشتگرد بنا کر پیش کیا جائے سرعام پاکستان کے سابق وزیرعظم پر دو دن پہلے پاکستان میں کیمرو کے سامنے قاتلانہ حملہ کیا جاتا ہے اور پاکستان کا سابق وزیرعظم عمران خان جن کی پنجاب میں اس صوبے میں اس علاقے میں اپنی حکومت ہے اور اس بیچارے کی اتنی جررت نہیں ہیں اتنی اس کی حیثیت نہیں ہیں اتنی اس کی اوقات نہیں ہیں یعنی کہ ڈیڑھ کروڑ یا شاید اس سے بھی زیادہ ووٹ لینے والا انسان وہ اپنی مرضی کی ایف آئی آر درج نہیں کر سکتا مطلب وہ تین بندوں کے نام جس ایف آئی آر میں لیے جا رہے ہیں جن پر عمران خان نے خطشے کا اظہار کیا ہے کہ رانہ سناؤلہ شہباز شریف اور ایک میجر جنرل صاحب جو ہے ان کا نام لیا جا رہا ہے یعنی ایک میجر جنرل کی وجہ سے ایک سابق وزیرعظم جن کو ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ ووٹ پڑا ہے جو اس وقت تقریباً ہر الیکشن کے اندر جیت ہی رہے ہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جب سے ان کو نااہل کیا گیا ہے وزیرعظم ہاؤس سے باہر نکالا گیا ہے جو بھی زمنی الیکشن ہوا ہے ان کو اچھی خاصی اکثریت ملی ہو تیرہ جماعتوں کو فیل کر چکے ہیں تو وہ شخص بھی پاکستان کے اندر اس صوبے میں جہاں پر اس کی اپنی حکومت ہے اپنا آئی جی ہے اپنا وزیرعظم ہے وہاں پر اپنی مرضی کا ایف آئی آر جو ہے وہ وہاں پر درج نہیں کروا سکتے وزیرعظم کی تقاریر جو ہے وہ پی ٹی وی نیوز پر نہیں چل سکتی البتہ جو حملہ آور ہے جو پکڑا گیا ہے جو ایک ڈراما بنایا گیا ہے مطلب اس حملہ آور کا کام جتنا تھا وہ اس نے کر دیا جس طرح سے اس کی ویڈیوز بنائی جاتی ہے جس طرح سے نشر کی جاتی ہے مطلب عالمی دنیا میں پاکستان کو اس وقت کیا بنا کر ریپریزنٹ کیا جا رہا ہے کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس ملک کے پاس ایٹمک پاور بھی ہے اس ملک کے پاس چار موسم بھی ہے اس ملک کے پاس جناب بڑے اچھے اچھے دماغ بھی ہے اور یہ ملک جو ہے اسلامی ملک بھی ہے اور جمہوری ملک بھی ہے مطلب ہم اسلامی بھی ہیں اور ڈیموکریٹک بھی ہیں جب پوری دنیا کے پاس یہ میسج جائے گا کہ ایک اسلامی اور جمہوری ملک میں اس ملک کے سابق وزیراعظم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس ملک کے پارلیمان کے میمبرز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس ملک کے صحافیوں کو اس ملک کے باہر قتل کروایا جا رہا ہے قتل کیا جا رہا ہے ان کی ڈیڈ بوڈیز واپس آتی ہے اس ملک سے صحافی بھاگنا چاہ رہے ہیں وہ ملک کیسے اپنے آپ کو ڈیموکریٹک یا جمہوری یا پھر اسلامی کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو اتنے خطرناک حالات کر دیئے ہیں بس اب اگر آپ نے شہباز شریف کو وزیر اظم بنانا تھا کیا اس کے لئے ضروری تھا کہ آپ ایسے حالات بناتے ہم نے دیکھا کہ ٹوٹر کے اوپر سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارمز کے اوپر ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ کور کمانڈر اور پشاور کے باہر وہاں پر عوام وہ نعرے لگا رہے تھے جن نعروں کے بارے میں پی ٹی آئی کے ورکرز کا کہنا تھا کہ جو یہ نعرے لگاتا ہے لگواتا ہے یا سنتا ہے وہ غدار ہے پاکستان کا وہ انڈیا اور اسرائیل اور راہ کا ایجنٹ ہے اور وہ نعرے آج پی ٹی آئی کے ورکرز وہ ورکرز جو خود فوج کے حوالے سے فوج کے اوپر جب کوئی تنقید کی جاتی تھی جائز یا جائز یہی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ورکر میدان میں آتا تھا اور سوشل میڈیا پر پاکستانی آرمی کو ڈیفنڈ کرتا تھا وہ سارے اکاؤنٹس وہ آج سارے اکاؤنٹس وہ سارے لوگ آج یہی نعرے لگا رہے ہیں ان نعروں کو شیئر کر رہے ہیں ان نعروں کو سپورٹ کر رہے ہیں یسی صورتحال کیوں بنائی گئی دوسرا ہم نے دیکھا لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کینٹ میں انٹرنس پر یہی حالات رہے جی ایچ کیو کے ایک گیٹ کے باہر ہم نے ویڈیوز دیکھی کہ وہاں پر بھی کچھ اس طرح کے حالات رہے ہیں مطلب اتنے کوئی خطرناک صورتحال ہے کوئی کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان میں جمہوریت ہے یہ مارشللہ اگر ڈیریکلی نہیں ہے تو انڈیریکلی مارشللہ سے بھی اس وقت بدترین صورتحال ہے کہ ایک بزرگ سیاستدان کو جو سینیٹر ہے جو 22 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے پاکستان کے عوانے بالا میں بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو گھر سے کس طریقے سے آپ اٹھاتے ہو بے عزت کرتے ہو اس کی بیٹیوں کے سامنے اس کے بچوں کے سامنے اس کے کپڑے اتارتے ہو اس پر جنسی تشدد کرتے ہو اس کو ٹارچر سیز میں رکھتے ہو پھر اس کے بعد جب اس کی زمانت ہوتی آزم سواتی کی وہ کہتا ہے کہ اگر خودکشی حلال ہوتی تو میں اب تک خودکشی کر چکا ہوتا میری تذیل کی گئی ہے اس پر سپریم کورٹ کی جانب سے ابھی تک کسی قسم کا کوئی بھی نوٹس نہیں لیا گیا اور اگر ہم دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کے ماضی کے جتنے نوٹس چھوٹا سا معاملہ ہوتا تھا اس کے مقابلے میں شاید ایک پرسنڈ بھی نہ ہوتا تھا سپریم کورٹ کے بینچ پٹا دیا جاتے تھے راتوں کو عدالتیں کھل جاتی تھی لیکن ایک بائیس کروڑ عوام کے جو ترجمان ہے جو نمائندے ہیں اس کے جو تذیل کی جاری ہے پارلیمان کی پارلیمنٹیرین کی جو تذیل کی گئی اس کی اوپر ہماری عدالت بے بس ہے آج ہی آزم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس کی وہ پریس کانفرنس اگر کوئی انسان دل رکھتا ہے تو وہ شاید سن بھی نہ سکے آزم سواتی کی جو بیٹی یو ایس اے سے ان سے صرف ملنے آئی ہے ان کو دلاسہ دینے آئی ہے ان کو سپورٹ کرنی آئی ہے ان مشکل حالات میں ان کی بیٹی کو ورس اپ ویڈیو محصول ہوتی ہے جس میں آزم سواتی اور ان کی اہلیہ موجود ہے اور یہ ویڈیو کسی عام مقام پر نہیں بنائی گئی بلکہ اس بیلڈنگ میں بنائی گئی ہے جو سپریم کورٹ کے کنٹرول میں ہے مطلب سپریم کورٹ کے کنٹرول میں جو بیلڈنگ ہے جو بیڈ رومز ہے جو کمرے ہیں ان میں یہ ویڈیوز بنائی گئی ہیں تو آپ سوچیں وزیر اعظم ہاؤس سے ریکارڈنگز لیک کی جا رہی ہے پریزیڈنٹ ہاؤس سے ریکارڈنگز لیک کی جا رہی ہے کیا یہاں پر یہ ویڈیوز وغیرہ نہیں بنی ہوں گی بہت کچھ بنا ہوگا بہت کچھ پڑا ہوگا تو ایسی صورتحال ہے اس وقت اس ملک کی نہ فوج کچھ سوچ رہی ہے نہ حکومت کچھ سوچ رہی ہے نہ سیاستدان کچھ سوچ رہی ہے نہ دیگر کمیونٹیز کچھ سوچ رہی ہے کہ کوئی مل بیٹھ کر حل نکالا جائے کہ صرف ایک شخص کے لیے یہ حالات بنایا جا رہے ہیں جو کہ ایک سرکاری ادارے کا سرکاری ملازم ہے جس نے آج ہونا ہے کل نہیں ہونا اس شخص کے لیے اتنی عوام کو اور اس عوام کے نمائندوں کو ایسی زلیل کیا جا رہا ہے کہ شہباز دل کے ساتھ جو طریقہ اپنایا گیا آپ کشمیر میں جا کر اندازہ لگا لیا کہ جو کشمیر میں جو رہنما ہے جو ازادی کی آواز بلند کرتے ہیں اگر ان کو ہندوستان کی سرکار یا ہندوستان کی افواج ان کو گرفتار کرتی ہے تو وہ بھی شاید اس طرح کا طریقہ نہیں کر سکے اور ہندوستان کے بارے میں ہم کلیم کیا کرتے ہیں جناب وہ دشتگرد ریاست ہے وہ ایسے ہے تو ویسے انہوں نے بھی شاید ایسا کوئی طریقہ نہ اپنایا ہو حالات یہ بل چکے ہیں کہ میں اپنے دو صحافیوں کو جانتا ہوں جو انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان سے بھاگنے کی تیاریا کر رہے ہیں یعنی پاکستان کا صحافی یا پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے جتنے کارکنان ہیں یا پاکستان کی جو سیول سوسائٹیز کے کارکنان ہیں یا پاکستان کے جو سیاسی کارکنان ہیں جو سیاسی جماعتوں کے لیے آوازیں اٹھاتے ہیں یا پاکستان میں جمہوریت کے لیے آوازیں اٹھاتے ہیں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں پاکستان میں اس سے پہلے ہم نے کتنے جھنڈے گاڑیں مذہبی انتہا پسندی کے لاتعداد واقعات یہاں پر ہو چکے ہیں کبھی کسی تیرہ چودہ پندرہ سال کی ہندو لڑکی کو ہم جبری طور پر اس کو اغوا کیا جاتا ہے پھر جبری طور پر اس کو نکاہ میں لائے جاتا ہے اس کو کلمہ پڑھوایا جاتا ہے مندروں پر حملے ہوتے ہیں چرچس پر حملے ہوتے ہیں توہین مذہب کے نام پر لوگوں کو زندہ جلایا گیا ہے اس ملک کے اوپر اس ملک کے اندر یہ واقعات ہوئے ہیں میں نے خود ایسی ویڈیوز کئی ریپورٹ کی ہے لاتعداد اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں ایک ہی جمہوریت شمہوریت ہمارے اندر تھوڑی بہت بچی ہوئی تھی تو اس کا بھی تقریبا جنازہ نکل چکا ہے کہ کوئی اس ملک میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہا بالخصوص وہ لوگ جو آواز اٹھاتے ہیں جن کے پاس یوٹیوب یا ٹویٹر یا انسٹاگرام یا اس طرح کے اغبار والے یا ٹی وی والے پلیٹ فارمز ہیں آزم سواتی کی ویڈیو کے حوالے سے ایک عجیب سا انکشاف آج ہوتا ہے کہ آزم سواتی کی ویڈیو کے بارے میں ایف آئی اے یہ سٹیٹمنٹ جاری کرتی ہے کہ یہ ان کی ویڈیو نہیں ہے بلکہ جالی ایڈیٹڈ فیبریکیٹڈ قسم کی ویڈیو ہے ایف آئی اے کو یہ ویڈیو کس نے بیجی کون سوال کر سکتا ہے اور یہ ویڈیو تو صرف اور صرف آزم سواتی کی بیٹی کے پاس تھی ابھی تک کئی کسی پلیٹ فارم پر موجود نہیں ہے تو ایف آئی اے کے پاس کدھر سے آئی اسی طرح حکومت کے پاس یہ ویڈیوز کہا سے آتی ہے کون لوگ ہیں یہ لوگ یہی سوال تو عرش شریف کرتا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں اور جب ان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو پھر کیا حالات ہوتے ہیں عرش شریف جیسا بندہ اگر وہ نہیں بچا تو میں اور آپ لوگ کیا ہے حالات جو ہے پاکستان میں روز بروز مشکل ہوتے جا رہے ہیں ہمیں آواز اٹھانے کی طاقت تو نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ صرف جنازوں پر جا کر روز سکتے ہیں لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان بھی کوئی انقلابی قدم لے رہے ہیں تو نہیں ہرگز ایسا نہیں ہے اگر آج ان کو الیکشنز کی ڈیٹ دی جاتی ہے اور آج الیکشنز وہ جی جاتے ہیں اور وہ وزیراعظم بن جاتے ہیں تو شاید حالات پھر اس طرح کے ہو لیکن اب یہ ایک ٹرنڈ بڑھ چکا ہے یہ ٹرنڈ اب چل چکا ہے پاکستان میں اس سے پہلے ہم نے مختلف واقعات دیکھے انسان حقوق کے حوالے سے لیکن اب سیاستدانوں کو اغوا ان کی ویڈیوز ان کو ننگا کر کے تشدد بنانا ان کی ویڈیوز بنانا ان کی فیملیز کو ویڈیوز بھیجنا یہ بھی ایک ٹرنڈ جو ہے وہ اب چل چکا ہے دیکھتے ہیں پاکستان میں جمہوریت مزید کتنے عرصے تک دم لیتی ہے آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو اپنے کومنٹ سیکشن میں اس رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات